بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسی ہیں سب امید کرتی ہوں سب میری ریویورز ٹھیک ہیں تو ناظرین آج یہ دیکھیں میری بیٹی جو ہے آج زید کر رہی تھی ایپل کھانے کی تو مجھے چونکہ پتہ ایپل یہ اتنے شوک سے کھاتی تو ہے نہیں تو لیکن اس نے زید کی ہوئی ہے میں نے اس کو کٹ کر کے دیا تو وہی کھانے لگی ہوئی ہے اور بس اسی طرح سے ایک جگہ پر تو بچے آپ کو پتہ ہے بیٹھ کر کھا کھانا کھا ہی نہیں نہ سکتے بس انہوں نے موو کرتے رہنہ ہوتا ہے کبھی اس طرف و کبھی اس طرف تو ابھی تھوڑا سا اے ایپل کھاتی اور پھر اب اس نے اس کو من صرف ہاف کٹ کر کے دیا تو دوسرے والا جو تھے ایپل وہ وہ میں نے مین ہم نے کہا کہ ویسٹ ہو جانا استی وہ پھر پہتے آپ کو بلیک ہو جاتا ہے تو وہ میں پھارے ہیں آجہ ہوجانے اس نے اس کا بس ہی ہوتا ہے کہ جو چیز نہیں کہا نہیں وہ پھنک پھنک دیا تو اس کو پھر میں نے اس طرح ڈانٹا تھا اس کا موہ پھر بن گیا تو تو میں نے سنکھ میں سے نکال کے واش کر کے تو وہ پہرے میں نے کھائے تو چونکہ اس بچوں کو بچپن سے عادت ڈالی ہے کہ کھانا وغیرہ کھا کے تو سنکھ میں پلیٹس یا انگلاتس وغیرہ رکھیں تو یہ بس جب یہ چیز کھا لے دن کر لے تو پھر یہ باگ کے تو جاتی ہے اور سنکھ میں اس طرح سے پھینکاتی ہے پلیٹ تو ابھی پیس ہی طرح اس نے ابھی اندر ایپل کے پیس ہے تو ابھی یہ پاگتی گئی ہے دوسرا جو ہے چھوٹے میاں وہ یہ بیٹھے ہوں میں اس کو بھی میں سیدھا بٹھا ہوں تو ایسے سلائیڈ کر کے تو پھر لیٹ جاتا ہے ابھی ماشلا سے پانچوں مہینے میں ہے تو ابھی یہ ٹرائے کرتا ہے اسے بیٹھنے کی بیٹھ جاتا ہے ٹیک لگا کے لیکن ایک جگہ ٹیک کے اس سے بیٹھنے نہیں ہوتا بس ایسے بیٹھا بیٹھا سلائیڈ کرتا کرتا لیکس کو سیدھا کر لیتا ہے اور ایسے لیٹ جاتا ہے اور پھر رو رہا ہوتا ہے تو ابھی بھی یہ رو رہا تھا اب یہ دیکھیں اس کی بہن اس کو پی کابو کرے گی ایسے پی کابو کرے گی تو وہ پھر سمال کرتا ہے وہ اس نے پی کابو کیا ایسے کرتی ہے پی کابو تو وہ اگر سمال کرتا ہے پھر بہت بہت خوش ہوتی ہے اپنے بائی کو ایسے دیکھ کے کہ وہ سمال کرتا ہے اور جب جس ٹائم پھر وہ نہیں سمال کرتا تو وہ کہتی ہے ماما نو ماما نو کہ وہ سمال نہیں کر رہا اور یہ نیچے اسشوز وگرہ جو ہیں وہ کلادر کے خراب کیوں ہیں تو ابھی یہ تھوڑا سا پینٹ کیا تھا ہم نے تو وہ نیچے آپ کو نظر آ رہے ہیں ڈارٹس وگرہ تو ابھی میں وہ صاف کرنے لگی تھی تو میں آپ کو اولی ویڈیو میں دکھاؤں گی اس کی کلیننگ کی ویڈیو تو ابھی میں رات ہے ابھی چونکہ یہ نون کا ٹائم ہے تو آفٹر نون کا ٹائم ہے تو میں یہ بنانے لگی ہوں ملک شیک اور یہ وزن کم کرنے کے لیے بڑا اچھا میں شیک ہے صبح جو ہے وہ دو تین ایکس میں کھاتی ہوں تو یہ پھر میں شیک پیتی ہوں میں پوری ویڈیو بناوں گی جس طرح سے وزن تھوڑا میں نے اپنا کام کیا ہے جس ڈائیٹ سے تو یہ میں نے اپل لیا ہے چھلکوں سمیت میں نے لیا ہے اور بادام بھی میں نے بھگو کے رکھے ہوئے تھے تقریبا یہ آٹھ نو کے قریب ہیں بادام تو ان کو بھی میں چھلکے سمیت ہی ڈال دیتی ہوں اندر تو اسی طرح ایک گلاس سے تھوڑا سا ک کام میں دودھ لیتی ہوں اور ابھی میں نے تھوڑا زیادہ لیا ہے تو میں نے کہا یہ اسی طرح ہی پی لے اور تھوڑا سا شگر کے لیے میں ہنی ڈال دی ہوں یہ کچھ ایپل بہت میٹھے ہوتے ہیں اس میں آپ کو ہنی ڈالنے کی ضرورت نہیں تو یہ اتنا میٹھا نہیں تھا تو اس میں میں نے پھر تھوڑا سا ہنی ڈ کر لیا ہے چونکہ بلکل ہی پھر وہ ٹیسلس ہو جاتا ہے تو اس طرح پھر نہیں پیا جاتا تو دوسرا بیڈ ہوگیرا یہاں اس طرح کوئی فیٹی چیزیں کھانے کی بجائے پھر میں یہ شیک بنا لیتی ہوں کبھی کبھار اندر درمیان میں ورنہ میں کچھ ٹائم تو ڈیٹس وغیرہ بھی ڈال لیتی ہوں ہنی کے بغیر تو وہ بھی بہت ٹیسٹی بنتا ہے آپ لوگ ٹرائے کرنا بنانا اور ڈیٹس ڈال کے تھوڑا سا ملک ڈال کے وہ اتنا ٹیسٹی بنتا ہے نا تو ابھی یہ میں نے ایک گلاس کے لیے لیا ہے زوہا کے لیے کہ وہ تھوڑا سا پی لے تو مجھے امید تو ہے کہ وہ نہیں پیے گی پر پھر بھی میں نے کہ شاید ماما بھی ساتھ پییں گی تو وہ پی لے گی تو یہ اچھی طرح سے بلینڈ کریں نا چلکے بھی ساتھ سارے بلینڈ ہو جاتے ہیں تو وہ کوئی نہیں اتنا موں میں آتے ورنہ اگر رہے ہیں چلکے نہیں بلینڈر اس طرح سے کام کر رہا تو آپ چھان لیں اور ورنہ نہیں تو آپ چلکے اتار لیں تو سیب کے تو چلکے کے ویسے بہت سے فوائد ہیں تو اسی طرح سے بیداموں کے چلکے کے بھی بہت فوائد ہیں تو اس لیے میں پھر ان کو ڈسکار نہیں کرتی میں اسی ڈال دیتی تو اب وہ مجھے کہہ رہی تھی کہ میرے گلاس میں تو مہنی اوپر سے ماما آپ ڈال کے دیں تو اس کو میں نے ہنی ڈال کے دیا ہے تو اب دیکھیں وہ پیتی ہے کہ نہیں ہنی کے ساتھ اس کو بیداموں ویسے بیدام کھا لیتی ہے لیکن اب وہ شیک اس کے لیے بہت مشکل ہے پینا تو کوئی نہیں تھا اس نے پیا تو پھر اس نے زید کی باہر مجھے لے کے جاؤ تو میں نے پھر ان کے کپڑے وغیرہ چینج ہی ہے اتنا روئی ہے بہت رونا شروع ہو گئی کہ میں نے باہر جانے بعد زید پک سٹالر چونکہ وہ مین اینٹرنس کا ڈور ہے وہ کھول لیتے ہیں تو وہ ایک دور ہے وہ نیٹ کیا سے بنا ہوا تو ادر سے وہ دیکھتے رہتے ہیں بچے کیونکہ ہماری سٹریٹ میں کچھ بچے پھرتے رہتے ہیں سٹالر میں تو وہ دیکھتی رہتی ہے سٹالر میں بچے گئے ہیں تو وہ زید کرنے لگے کہ میں نے باہر جانے باہر جانے روئی جائے باس تو میں نے پھر شوز گرا پہنا کے اس کو پپڑے گرا پہنا کے دونوں کو تو میں پھر اسٹالر نکالا یہ پیچھے سٹوریج میں میں اس میں رکھا تو میں نے پھر ان کو نکالیا تو میں نے سوچا تھوڑی سی اپنے بھی واقع ہو جائے تو بہت گرمی تھی آج تو بہت ہرانگی ہوتی ہے حالانکہ ہی طرح ونٹر میں سنو پار رہی ہوتی ہے لیکن گرمیوں میں اچھی خاصی گرمی ہوتی ہے کہ بسینہ آراتا ہے آپ کو تھوڑی سی یہ دروازے کے آگئی پھر میں نے ان کو واقع کروائی تو یہ جو زین ہے یہ بہت خوشی ہو آتا ہے بہت آراتے چونکہ لائف میں فرس ٹائم ہی سکی تو ویکسین بھی بہت نینی تھی کروائی کرونا وائرس کی وجہ سے ڈاکٹر کے پاس بھی نہیں تھے جاتے تو یہ بہت سے مست ہو گیا ہوا تھا بہت سے بہت کے سٹال پھر میں نے دیکھی جا رہا تھا میں کی در تو میں پھر ان کو تھوڑی سی واقع کروائی ساتھ میں نے کہا خود بھی کارنوں پھر سے میں نے اپنا تو مورننگ جو ورک آؤٹ ہے وہ میں نے کار ہی لیا تھا تو ابھی ان کی ٹرن تھی تو میں نے کہا چلو اب ان کو تھوڑی سی لے جاؤں تو خوش ہو جائے گی لیکن خوش پھر بھی نہیں ہوئی پھر بھی یہ روتی رہی کہ ماما میں نے مور واک کرنی مور واک مور سٹالر تو میں نے پھر بڑی مشکل سے اس کو کہا کہ اب بس میں نے کہا زین بھائی جو ہے نا وہ رو رہا تو آجو بس اتنی کافی ہے تو بہت مشکل سے میں نے اس کو میں اس کو اندر لے کیا یہ روک جو ہے نا اس کی سٹواپ کروائی اور ایک گرمی بھی پھر کافی زیادہ تھی تو میں نے کہا کہ بہت سب کرو کافی گرمی ہے اب دیکھو ہارٹ پی ہے اور جا کے کچھ کھای ہو نا اپل تم نے سروک سے اتنا کھایا نا دوسرا کھانا تم نے کھایا تو یہ پھر نیکس ڈے کی جو مورننگ روٹین ہے نا یہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں پھر اس کے بعد پھر میں نے اس کو بریک فاسٹ میں بنا کے دیا تھا اس کو میں نے ایگ بنا کے دیا تھا فرائی ایگ بنا کے دیا تھا جو میں نے سالٹ اور تھوڑا سا بلیک پیپر ایڈ کر کے نا اور ساتھ میں میں نے اس کو بریڈ ٹوسٹ کر کے دیا تھوڑا سا گی لگا کے نا تو اس طرح سے میں نے توے کی اوپری گرم کیا ہے اور ساتھ میں نے اس کو دودھ دیا شیشے کے گلاس میں شاید اسی طرح سے پیلے گلاس کی بھی اس کو آدھا ڈالے لیکن اس نے اپنا کھانا چھوڑ کے جب اپنا اس نے ہیف تک ریبن بریڈ کھا لی تھی اگر تو تھوڑا ہی کھایا تھا تو میں جب اپنا آملیٹر لے کے آئی ہوں تو وہ کھانے لگی کوکمبر اور وہ پاس یہ بچوں کیا ہے